کر رہا تھا کہ زمانے کے تقاضے اب آہستہ آہستہ مذہب کو مٹھاتے چلے جا رہے ہیں اور میں اس کی مثال میں یہ پیش کر رہا تھا کہ چائنہ کو آپ دیکھئے اتنا عظیم ملک اتنی عظیم مملکت اور بودھ مات اس میں ہزاروں سال سے اس طرح سے مسلح چلا آ رہا تھا بڑی متشدد شکل کی اندر آپ دیکھئے نشان تک نہیں ملتا ہندوستان کا سناتم دھرم ختم ہو چکا ہوا ہے عیسائیت بھی ختم ہو چکی ہوئی ہے مجوسیت کہیں وہ اس کا وجود باقی نہیں ہے لیکن جہاں جہاں یہ چیزیں ختم ہوئی ہیں وہاں سیکلرزم آیا ہے ان تمام ممالک میں آپ دیکھئے سیکلرزم آیا ہے یہاں مسلمانوں کے ہاں مذہب موجود ہے اس وقت تک یہی جو زمانے کے تقاضے ہیں اور زمانے کے تقاضے یہی ہیں کہ جو اگلی جنریشن آتی ہے وہ فیکس کا سامنا کرتی ہے عقائد اور مناسق سے نہیں مطمئن ہوتی جب وہ چیز آئے گی تو یہاں بھی یہ مذہب نہیں رہے گا مسلمانوں کے ہاں ایک چیز ایسی ہے ایڈوانٹیجز کہ یہ چاہیں تو مذہب کی جگہ دین کو ناست کر سکتے ہیں قرآن کی رہنوائی میں پاومننٹ ویلیوز کے تابعہ مملکت کو رکھنے سے اس میں پھر دنیا کی امامت بھی آتی ہے آخر کی سرک بھی بھی آتی ہے اگر یہ چیز نہ کی گئی اور مذہب کو دین سے نہ بدلا گیا تو جو کچھ باقی ممالک کے اندر ہوا ہے آپ نے کہا ہے بیسیت مفقر قرآن تو بیسیت مفقر قرآن میں اسی نتیجے پہ پہنچتا ہوں کہ پھر مذہب تو باقی نہیں رہی سکے گا دین کو یہ لائیں گے نہیں سیکلرزم ہی آ جائے گی سراغ اور یہ ہے وہ علمیہ جز کے خلاف میں یہاں پینتیس سال سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں اس پر نہ آنے دیجئے یہ مملکت مذہب کی جگہ دین کو قائم کرنے کے لئے حاصل کی گئی تھی یہ نہ کیجئے کہ یہاں مذہب جب نہ رہے تو یہاں سیکلرزم آ جائے جس کے ثواب مفر نہیں ہے اور سوال کوئی اسلامی نظام اسلامی قوانین اسلامی ملکت وغیرہ کی تاری مقافیت میں مسلسل آوازیں بلند ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ نظام سور اکول کے تن سالوں تک قائم رہا اس کے بعد تیرہ دو سال میں یہ نہ دوارہ قائم ہو سکا نہ آج بھی کمی قائم ہے اس تاریخی سندس کی پیش جنگر اگر کوئی تاریخ جاں تراغ رہا ہے اس نٹیجے سے پہن جائے کہ یہ محض ایک یوٹوکیا یعنی ناممکن العمل سہانہ خواب ہے تو کیا وہ ایسا خیال کرنے میں حق بجانب نہیں ہوگا نہیں وہ حق بجانب نہیں ہوگا جو اس بات یہ ہے کہلی چیز تو اس کے خلاف یہ ہے کوئی نظریہ کوئی نظام کوئی اصول جو ایک دفعہ انسانوں کے ہاتھوں میں عمل میں آ چکا ہو تو اسے یوٹوکیا کہا ہی نہیں جا سکتا وہ ایک مشہور چیز جو چلی آ رہی ہے کہ man can do what a man has done تو جب یہ has done میں آپ آ جاتے ہیں تسلیم کرتا ہے وہ نوجوان بھی کہ یہ تاریخ کے ایک دور میں تھوڑی وقت کے لیے سہی انسانوں کے ہاتھوں سے یہ متشکل ہوا تھا تو گویا یہ ممکن العمل ہے تو جوٹوکیا تو یوں نہیں رہا پھر آگے کیا ہوا اگلی چیز یہ سمجھنے کی ہے کوئی اصول کوئی نظریہ اتنا ہی بلند کیوں نہ ہو وہ آز خود نہیں آگے چلتا جس طرح سے برائیاں انسانوں کے ذریعے سے پھیلتی ہیں آز خود نہیں پھیلتی اسی طرح سے یہ باطل کی چیزیں جتنی بھی ہیں وہ بھی انسانوں کے ذریعے سے نہیں باطل تو میں نے برائیوں کے لیے کہہ دیا یہ جتنے بلند اصول اور نظریہ ہیں زندگی کے یہ بھی انسانوں کے ہاتھوں سے قائم ہوتے ہیں اگر انسان نہ ہوں جو انہیں قائم رکھیں تو یہ قائم نہیں ہوتے اس کے یہ معنی نہیں ہوتے کہ یہ نظریہ غلط تھا یہ اصول باطل تھا سیدھی سی بات ہے ساری دنیا متفق اللسان ہوگی کہ جھوٹ بولنا برا ہے سچ بولنا چاہیے اور آپ سوچئے تو سہی کہ تاریخ میں کوئی دور ایسا ملتا ہے کہ جہاں انسانوں نے سب نے سچی بولا ہو جھوٹ چھوڑ دیا ہو آج بھی بتائیے کہ دنیا میں کوئی خطہ ایسا ہے تو کیا اس سے یہ مانا جائے گا کہ یہ اصول جو تھا یہ اصل میں غلط اور باطل ہے کہ سچ اچھا ہے اور جھوٹ برا ہے یہ تسلیم کرنے کے بعد بھی کہ کہیں اس کے مطابق کوئی نظام قائم نہ ہوا ہے نہ آج بھی ہے پھر بھی مانا جا رہا ہے کہ اصول یہ واقعی اپنی جگہ نہائیت بلند ہے اس کے بعد اگر یہ نہیں ہوا تو اس لیے کہ وہ انسان جنہوں نے اس کو قائم کرنا تھا وہ ایسے نہ رہے کہ جو اس کو قائم کرتے وہ ان انسانوں کی کمزوری ہے ان اصولوں کی ان نظام کی کمزوری نہیں ہے یہ جو نظام ہے آج بھی ہم اس کو جب پیش کرتے ہیں تو ان کے ان اصولوں کے مطلق کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا یا کہتا کہ یہ ناممکن العمر ہے کہ یہ باطل کے میرے پاس تو آتے ہیں یہیں کہ نہیں نوجوان دنیا بھر کے بڑے بڑے دانشور بھی آتے ہیں یہ سوال ہوتا ہے ان کے یہ سوال کرتے ہیں آ کر کہ پھر کہاں ہے وہ اسلام کہاں ہے وہ نظام اور اگلی بات یہی کہ اس کے تو معنی یہ ہیں کہ یہ امپریکٹیکیبل ہے ناممکن العمل ہے یہ سوال کرتے ہیں اور جب میں ان کے سامنے اسلام یعنی دین یعنی قرآن کے اصول پیش کرتا ہوں تو ان میں سے آج تک کسی ایک نے بھی یہ بات نہیں کہی کہ یہ اصول غلط ہیں یا ناممکن عمل ہیں میں ان سے پوچھتا ہوں یہ کہ اب دنیا آہستہ آہستہ یہ انہیں اصولوں کی طرف غیر شوری طور پر آ رہی ہے یا نہیں کہ جو یہ قرآن نے پیش کیے تھے کسی نظام کے قائم کرنے کا یا اصولوں کو متشکل کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں یا تو وہ بائی ریولیشن آ جائیں کسی ایک دور کے اندر ایک جماعت کے کھڑی ہو جائے انسانوں کی اس قسم کے اس نے کردار کے حامل انسانوں کی کہ جو تھوڑے سے وقت کے اندر اس کو قائم کر دیں وہ نہ رہے اور اس کے بعد وہ انسان ایسے نہ ہوں جو اس کو یوں قائم کریں تو پھر یہ زمانے کے تقاضے سے آہستہ آہستہ آگے بڑھتا ہے کسے کہتے ہیں عقل کا تجرباتی طریق ٹرائل اینڈ ایرر وہ عقل ایک نظام اپنے ہاں استیار کرتی ہے سمجھتی ہے کہ اس میں انسانیت کی فلاہ کا راز ہے کچھ عرصے کے بعد جا کے وہ دیکھتی ہے کہ نہیں یہ ناکام رہا اس کو چھوڑ دیتی ہے پھر دوسرا نظام عقل کے زور سے پہلے نظام کو دوبارہ نہیں دھوراتی ہو کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ جو ناکام رہ چکے اسے وہ دھورائے کچھ اقوئی اور نظام آگے لے جائے گی اس پہ پھر وہ کچھ آزمائش میں کرتی ہے آزمانے کے بعد کچھ عرصے کے بعد پھر وہ دیکھتی ہے کہ اس میں بھی ناکامی ہوئی ان نظاموں کی جو خوبیاں ہیں ان کو عقل ساتھ لے کے پھر آگے بڑھتی جاتی ہے آہستہ آہستہ بڑھتی جاتی ہے اس کے لیے عرصہ تو بڑا لمبا لگتا ہے بہت طول طویل مرلے ہوتے ہیں جس کو تیہ کرنے پڑھتے ہیں اس میں اس کو آگ بھی خندقیں اور خون کی ندییاں بھی پار کرنی پڑھتی ہیں پڑیوں تڑھوانی پڑھتی ہیں دڑائیاں جنگ پوریز سب کچھ یہ اس کا تجرباتی طریق ہے وہ جو طریق انقلابی تھا نا اس میں یہ چیزیں نہیں ہوتی اس سے یہ سب کچھ ہوتا ہے آپ دیکھئے اس تیرہ سو سال کی تاریخ میں عقل انسانی اپنے تجرباتی طریق سے جس سمت کی طرف چلی جا رہی ہے وہ وہ ہے جو قرآن نے متین کی ہے انسانیت کیلئے یا اس کے خلاف سمت میں جا رہی ہے مثال کے طور پر قرآن نے اس دور پر سب مسلمہ طور پر ساری دنیا میں غلامی جو تھی اس کو معاشرے کا جز قرار دیا جاتا تھا ایک آواز نہیں اٹھتی تھی اس کے خلاف یونان کے حکمات سے لے کے اور عرب کے جوہرات تک قرآن نے آکے آپ کے کہا کہ یہ انسانیت کی تضریل ہے کوئی انسان دوسرے انسان کا غلام تو ایک طرف رہا محقوم نہیں ہو سکتا میں غلامی کو ابھی کہہ رہا ہوں آپ بتائیے کہ اس تیرہ سو سال میں حقل نے اپنے تجرباتی طریق پر جو چیز کہی ہے وہ اس کے خلاف ہے یا یہ چیز ہے جو اس نے تسلیم کی آج دنیا میں کہیں غلامی نظر نہیں آتی اور جب اسلام نے قرآن نے یہ بات کہی تھی تو دنیا میں کہیں یہ اعلان نظر نہیں آتا کہ غلامی وجہ تضلیل انسانیت ہے قرآن نے یہ کہا کہ یہ انسانوں کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کے اندر بانٹنا جو ہے یہ سب سے بڑا فساد ہے یہ آپس میں ان کا ٹکراؤ ہوگا تصادم ان کا ہوگا کبھی امن قام نہیں رہ سکتا نو انسانی ایک عالم گیر برادری ہے قرآن عرض کے اوپر لکیریں مت کھینچو یہ تمہاری انسانوں کی خود ساختہ ہیں خدا نے زمین پر کوئی لکیر نہیں کھینچی خدا نے کسی انسان کو کسی خاص قوم کے ساتھ متمسک نہیں کیا یہ انسانوں نے یہ کیا ہے اور یہ ساری جتنا بھی خلپشار اور تصادم اور جنگ اور خوریزیاں ہیں یہ ان لکیروں کی وجہ سے ہیں خواہ وہ نسل کی ہوں خواہ وہ جغرافیہی حدود کی ہوں یہ لکیریں مٹھا دی جائیں تو انسانیت ایک عالم گیر برادری بن سکتی ہے لیکن وہ بن سکتی ہے ایک نسبل این اور نسبل این یہ ہے بقا صرف اس نظام اور عمل کے لئے ہے جو پوری نو انسانی کی منصر کے لئے ہو آج ساری دنیا کے دانشوار اپنے اپنے یہ قومیت پرستی کے نظام سے تنگ آ کر وہ تلاش کر رہے ہیں کسی ایسے نظام کی جو عالم گیر انسانیت کے اوپر آئے کیا جا سکتا ہے متفقہ اس بات کے اوپر کہ فلا اور بیبود انسانیت اسی کے اندر ہے ان کو اس کی بنیاد نہیں مل رہی تھا آج ان کو کوئی یہ چیز بتانے والا ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے یہ بڑے بڑے دانشوار جو واقعی تنگ آ گئے ہوئے ہیں موجودہ نظام سے وہ لبیت کہیں اس کے اوپر اور اگر کہیں یہ عملا متشکل ہو جائے تو جیسا میں نے قرار کیا تھا اس مملکت اس قوم اس قطع زمین کو امامت نو انسانی کی حاصل ہو سکت کی حضرت پاکستان کے حصول کے لیے جذبہ محرکہ یہی تھا اقبال کے اس قطعے کو آپ پڑھئے وہ تو ایک نصاب کی طرح پڑھانے کی چیز ہے جو اس نے کہا تھا کہ یہ چیز یہی کے مسلمانوں کے حق کی بات نہیں عالمگیر انسانیت کی فلا اور بابود کا راز اس میں ہوگا اگر یہ نظام قرآن کا اس قطع زمین کی اندر قائم ہو گیا اور واقع ہے یہ وہاں قائم ہوا تھا چند سال کے عرصے میں آپ دیکھئے کہ کتنا بڑا دور رس اثر اس کا حصہ یہ اگر اس کا اعادہ یہاں ہو جاتا ریوائی ہو جاتا احیاء اس کا یہاں ہو جاتا نو انسانی کی امامت ہو جاتا انسانیت آ رہی ہے اسی طرف اس نے مذہب کے خلاف اعلان کیا پیشوائیت کے خلاف اعلان کیا میں نے جیسا ابھی عرض کیا مذہب تو دنیا سے کتیب کری میٹی رہا ہے مذہبی پیشوائیت کہیں بھی تھیوکریسی کی حالت میں نہیں ہے تو یہ مسلمان کی حالت یہاں مذہب ہے ابھی قرآن نے تو اس چیز کو بڑھنی تو انسانی اقل اور فکر جو ہے اپنے ٹرائل اور ایرر کی بناتے بھی جس طرف آ رہی ہے اسلام کے کسی اصول کے خلاف نہیں وہ جا رہی اس کا اسی طرف قدم اٹھ رہا ہے اس میں تخیر ہو رہی ہے دیر ہو رہی ہے اور اس دیر ہونے میں جو انسانیت زبا ہو رہی ہے اس جرم کا یہ میں کہوں گا کہ اس کا گناہ جو ہے وہ جرم جو ہے اس کی پاداش میں مسلمان ذمہ دار ہے اس کا کسی اور قوم کے پاس دنیا کے اندر وہ اصول نہیں ہے کہ جو انسانیت کو اس طباہی سے بچا سکے ان کے پاس ہے وہ قرآن اور یہ جو اس قرآن کے ساتھ کر رہے ہیں وہ ہمارے پاس سامنے قرآن نے جو کہا ہے نا کہ ان قوموں کو دوری سزا دی جائے گی اور دوری سزا کے متعلق کہا ہے اس نے اس لیے کہ ایک تو یہ آق مجرم تھے خود ڈوبے تھے دوسرے ان کی وجہ سے انسانیت تباہ ہوئی تھی تو ہمیں تو یہ دور آزام میں کہا ہے تو اس لیے یہ چیز جو ہے وہ نوجوان اس اصول سے عمرانیت کی اس اصول سے بے خبر ہے تاریخ کے انہواعیت سے بے خبر ہے کہ نظریات جو اپنی بنیادوں میں ایسی خصوصیت رکھتے ہوں کہ جن میں قائم رہنے کی جن میں غیر متبدل ہونے کی صلاحیت ہو وہ کبھی باطل نہیں قرار پاتے اگر انسانوں کی جماعت اٹھ کے خود اس کو کھڑا نہیں کرتی زمانے کے تقاضوں کے ساتھ وہ آگے بڑھتے ہوئے چرے جاتے ہیں دیر لگ جاتی ہے لیکن وہ ناکام کبھی نہیں رہتے اب یہ چیز جو میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں میں نے ابھی ارز کیا ہے میرا تجزیہ یہ ہے کہ جہاں مذہب ہے وہاں تو دین آنہی سا جو قوم مذہب کو چھوڑ کے سیکلریزم پہ آگئی ہیں خالص اکل کی روح سے جو اپنے ہاں نظام وضع کرتی ہیں یا رفتار کرتی ہیں ٹھیک ہے ٹھوکریں کھائیں گی ہڈیاں تڑھوائیں گی خوریزیاں ہوں گی لیکن ان قوموں کے اندر پہ امکان اس چیز کا ہے کہ وہ قرآن کے حصولوں کو اپنا لیں مذہب پرست قوم کے اندر نہیں ہے پہلے مذہب چھوڑنا ہوگا ہمارے ہاں جیسا میں نے ارز کیا ہے کہ ہماری پوزیشن ایڈوانٹی جیسا کہ مذہب کو چھوڑ کے ہم دین کو فوراں ہی اپنا سکتے ہیں ان کے ہاں نہیں ہے کہ وہ دین کا ذابطہ ہے ان کے پاس نہیں ہے لیکن ہمارے پاس ہونا اور نہ ہونا تو یقصہ ہو گیا بلکہ اس سے بھی زیادہ افتر حالت میں ہمارے کو کہ ہم اس خوشفہنی کی اندر ہیں کہ خدا کی وہ ذابطہ الہی وہ غیر متبدل کتاب وہ قیامت تک پہ لیے نبوت اس کی حامل ہم قوم ہیں حالانکہ ہم اس کی حامل نہیں ہیں ہم بھی مذہب پرست قوم ہیں تو جو کچھ مذہب پرست قوم کے ساتھ دوسری جگہ ہوا ہے وہ ہی ہماری جگہ ہوگا لیکن یہ جو چیز میں نے ارز کی ہے قرآن کے اصولوں کو کہیں بھی متین طور پر کسی بھی جگہ پیش کیجئے خواہ آپ کے ہاں کا نوجوان ہو خواہ دنیا کے دانشور آپ کے پاس آئیں پیش کیجئے ان کے سامنے اور پوچھئے کہ ان میں سے کون سا ایسا ہے جو قابل اعتراض ہے اور کون سا ایسا ہے جو ناممکن العمل ہے ناممکن العمل خلیل صاحب مذہب ہوتا ہے جو ہزار سال پہلے کے زمانے کے حالات کے مطابق بنائے ہوئے قوانین کو عبدی طور پر آپ پر نافذ کرنا چاہتا ہے وہ جوتہ جو دس سال کی عمر میں بچے کو پہنایا تھا بیس سال کی عمر میں وہ کہتا ہے بچے کو کہ پہنو اس کو وہ نہیں پہنتا چیختا ہے سنڈیس اس کو پہنایا جاتا ہے وہ کیا کرے گا پہلے تو وہ جوتے کو کاتے گا اور اس پہ بھی کام نہیں چلے گا تو ایک دن آگے کہہ گا جی گم ہو گیا مذہب یوں مٹتا ہے مذہب ناممکن العمل ہوتا ہے دین تو ناممکن العمل نہیں ہوتا ہے شریعت جس کو آپ کہتے ہیں وہ تو بنیادی طور پر لفظی طور پر شریعت کے معنے ہیں وہ راستہ جو اس ندی تک لے جائے جو بہتی ہو جو ندی بہتی نہ ہو اس طرف جانے والے راستے کو عرب اپنے ہاں شریعت کہتا ہی نہیں ہے شریعت کہتا ہے تو اس کو تو اس ندی کو بہنا ہو یہ جامد منجمد قسم کے ساکن قسم کے جوہر اور تراب کی طرف لے جانے والا راستہ نہیں ہوتا تھا یہ تو جوہ روان ہوتی ہے جو جانے والی ہے جہاں یہ جامد ہو کے جوہر بنی مذہب بن گیا اس میں سراند ہوگی اس میں بھو آئے گی سب کچھ ہوگا اس میں ندی رہے گی تو آپ دیکھیں گے تو اس زندگی کے لیے آپ حیات بنے گی تو یہ چیز جو ہے کہ قرآن کے اصول جو ہیں ان کو پہلے متعین کیجئے یہ تو اس کو متعین نہیں کرنے دے دیتا ہر چیز کے اوپر مذہب غالب آیا ہوا ہے آپ کے ہاں کہیں قرآن اگر آپ کے ہاں آئے فوراں یہ چیز آتی ہے کہ لیجئے سب یہ قرآن خالص کو لے کے آگئے ہیں ساتھ اس کے ملائیے اور وہ تو شرک ہے وہ تو نہیں چل سکتا کوئی مذہب بھی یہ دو نام ہیں آپ کے ہیں خدا اور رسول اور نبی اور کتاب اور رسول ان کو تو نہیں کوئی مذہب چھوڑتا یہ الفاظ تو ان کے ہاں ہوتے ہیں ان کے ہاں یہ اسطلاحات بھی ہوتی ہیں ان کے ہاں ان کے مسننہ جسے آپ کہتے ہیں کہ یہ کھوکھلے طریقے کی اوپر ایک دھانچے سے جو ہیں وہ بھی ان کے ہاں ہوتے ہیں لیکن یہ جو اصول ہے زندگی کے یہ ان کے ہاں کارفرما نہیں ہوتے ہیں تو یہی قیفیت ہے آپ کے ہاں اس پوزیشن سے اگر یہ قوم نکل جائے ان کے ہاں یہ ہے کہ قرآن موجود ہے ان کے ہاں مذہب چھوڑنے کے ساتھ ہی دین آپ کے ہاں متمکن ہو سکتا ہے جو دوسری قوموں کو یہ بات نصیب نہیں تھی تو اگر آپ یہ نہ کریں گے تو جو کچھ حشر دوسری جگہ ہوا ہے وہ یہ ہوتا ہے تو اس صورت میں تو پھر یہ ہے اس نوجوان کو یہ سمجھائیے کہ یہ مذہب ہے جو ناممکن علامن ہوتا ہے قوانین یہاں نافذ کی ہیں نا آپ نے ہاں نافذ کرنے کے بعد ابھی وہ روشنائی بھی خوشت نہیں ہوئی ہے تو یہ اعلان کرنا پڑا کہ یہ ممکن علامن نہیں دین کا کوئی اصول بھی جو ہے اسے اٹھائیے اور دنیا کو چیلنج کر کے کہیے کہ بتائیے کہ یہ ممکن علامن ہے یا نہیں ایک آواز ایسی نہیں آئے گی جو کہہ گی کہ ممکن علامن نہیں بلکہ وہ کہیں گے یہ کہ انسانیت کی بدنصیبی یہی ہے کہ یہ عمل میں نہیں لیا جا رہا ہے نامنکن علامن نہیں ہے تو قرآن کا کوئی بھی اصول ایسا نہیں جو نامن عمل ہو اس لئے نہ یہ یوٹوپیا ہے اور نہ ناقابل عمل ہے یہ چیز تھی جو تعلیم میں میں لانا چاہتا تھا ان نوجوانوں کی یہ چیز تھی جس کے لئے میں وہ درست دا بنانا چاہتا تھا ہم اپنے رودات کیا سنائیں کچھ اس میں ہیں واقعات ایسے اگر کوئی دوسرا سناتا ہم ہی سمجھتے اسے فسانہ لیکن اوجہ یہ فسانہ سنانا پڑا کیونکہ آپ نے سوال کر دیا تشکیل پاکستان کے بعد میں نے یہاں کی عربابِ حلوغت سے کہا اور آپ کو علوم ہے آپ کو کہ ان کے ساتھ میرے سب مراسم تھے میں نے کہا کہ ہم جو پاکستانی قوم اس وقت کہل آ رہے ہیں خواہ وہ پہلے سے یہاں تھے یا وہ ہندوستان سے یہاں آئے ہیں ہم ایمان کی بنیادوں پر ایک قوم نہیں بنے اور نہ ہی اس قوم کو یہ معلوم ہے کہ نظریہ پاکستان کیا ہے وہ مقصد کیا ہے جس کے لیے اس خطہ زمین کو ہم نے حاصل کیا ہے ہم بڑے بڑوں کے ذمہ تو آپ یہ فریضہ آئیت کریں کہ ہم اس خطہ زمین کو محفوظ رکھ سکیں لیکن قوم کی نوجوان نسل کی یا آنے والی نسلوں کی تعلیم کا انتظام ایسے کریں کہ یہ دونوں چیزیں ان کے قلب کی گہرائیوں میں اتر جائے اور اس کے لیے تعلیم کا نیا نظام وضع کرنا ہوگا متفق تو وہ ان میں سے ہر ایک ہوا لیکن حملاً کسی نے پادم نہ اٹھایا ایک عرصے تک میں محوے گردش رہا اور آخر میں نے غالباً انیس سو پیسٹھ میں یہ تیہ کیا کہ اب کب تک ان کے دروازوں پہ دستک دیتا پھروں چھوٹے سے پیمانے سے پاریسہ ہی کچھ خود ہی کوشش کر کے دیکھوں وہ عالمگیر تو نہیں بہت بن سکے گا لیکن ایک موڈل بن جائے گا تجویز میری یہ تھی کہ ایک اس قسم کا کالیج کھولا جائے کہ جس میں عام تعلیم یونیورسٹی کے منجوز شدہ قائدے کے مطابق ہو تاکہ وہاں کا فائغ التحصیل طالب علم زندگی کے کسی شعبے میں دوسرے کالیجوں کے طالب علموں سے پیچھے نہ رہ جائے اور اس کے لیے مختلف میلان دوسرے طالب علموں کی طرح کھلے ہوں لیکن اس کالیج میں یہ مضامین اس طرح پڑھائے جائیں کہ طلباء کو ساتھ کے ساتھ معلوم ہوتا جائے کہ ان میں کونسی بات قرآنی تعلیم کے خلاف ہے اور قرآن کریم اس باب میں کیا نقطہ نگاہ رکھتا ہے تعلیم کے علاوہ ان کا کریکٹر بھی اتنا بلند ہونا چاہیے کہ وہ دوسرے نوجوانوں کے لیے قابل تقلید مثال بن سکے اور اس طرح اس حقیقت کی زندہ شہادت پیش کر سکے کہ جب انسانی قلب و دماغ قرآن کے قالب میں ڈھل جائیں اور وہ صیرت نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سامنے بطور اصوہ حسنہ رکھ لیں تو اس سے کس طرح ایسے انسان پیدا ہوتے ہیں جن پر انسانیت فخر کر سکے ظاہر ہے کہ اس قسم کی تربیت کے لیے کالیس کے ساتھ ہوسٹل کا ہونا ضروری تھا یہ تھی میری وہ تجویز یا میری سکیم تجویز یہ تھی کہ بائز یعنی لڑکوں کے لیے بھی کالیس کھولا جائے اور ساتھ اس کے طالبات کے لیے بھی کالیس کھولا جائے وہ ریزیڈنشل کالیس ہو کے ہوں کہ ان کی تربیت مقصود تھی تعلیم ہی مقصود نہیں تھی اس کے لیے ہوسٹل بھی عالی بیمانے کی اوپر ہوں اساتزہ کے کواٹرز بھی وہاں ہوں پورے کا پورا ایک نظام وہاں موجود ہو اب ظاہر ہے اس کے لیے بڑے وسیر اقبائے اراضی کی ضرورت تھی اور اتنے فنڈز جو تھے نہ ہمارے پاس تھے اور نہ اس کی امید کی جا سکتی تھی کہ یہ فنڈز مہیا ہو جائیں گے گارنمنٹ کے پاس بہت سی فاضلہ زمینیں پڑی ہوئی تھی اور وہ تعلیمی درسگاہوں کے لیے یہ زمینیں دیتی بھی تھے جیسا میں نے ارز کیا ہے انہاں حباب کے ساتھ میرے بڑے مراسم تھے تو یوں ہی میں اس خوش فہمی میں تھا کہ اس کے لیے کچھ دکت نہیں ہوگی لیکن ایک عرصہ دراز تک ان کی غلام گردشوں میں پھردنے کے بعد یہ نظر آیا کہ یہاں بھی کامجابی نہیں ہو سکتی تو میں مایوس نہیں ہوا کرتا اس پہ ہم نے یہ سوچا کہ اس کے لیے بھی خود کچھ خود ہی کوشش کرنی چاہیے چنانچہ اس کے لیے ایک تو قرآن ایجوکیشن سوسائیٹی مرتب کی گئی اور اس پہ کرایا زمینیں دیکھیں جہاں جہاں زمین دیکھیں وہاں نظر ہی آیا کہ اس کے قرب و جوار میں ایسے لوگ بستے ہیں کہ ہم کامز کام طالبات کو وہاں بسات نہیں سکتے احباب نے تیع یہ کیا کہ اس کالج کے ساتھ ایک مختصر سی کالنی بسائی جائے اپنے ہم اہنگ اور ہم خیال احباب کی اور اس کے ساتھ یہ کالج بڑی اچھی سکیم تھی یہ چنانچہ اس کے لیے احباب کوپریٹیو ہاؤسنگ سوسائیٹی قائم کی گئے ان کی کوششوں سے تدائی اتنا فنڈ بھی ہمارے پاس آ گیا زمین خریدیں زمین خریدنے کے لیے یہ یونیورسٹی نیو کمپس یونیورسٹی سے ذرا آگے نہر کے ساتھ ساتھ بائیں ہاتھ کو جائیں تو آگے وسیر اقبع زمین ہے اس زمین کے مالک وہاں کے گاؤں کے لوگ ہیں ہنجرال وغیرہ کے ان سے جو معاملہ کیا ہمیں اس سے پہلے ان دمیداروں سے معاملہ کا کبھی سابقہ نہیں پڑا تھا حالانکہ ہماری سوسائیٹی میں اس جمعانے میں فوج کے جرنیل بھی تھے پولس کے بڑے بڑے آفیسر بھی تھے سیول کے آفیسر بھی تھے انہوں نے معاملہ کیا وہاں کا ایک نمبرداری سمجھ لیجئے اس کی زمین کا ایک معاملہ کیا اور ریجسٹی کے زمانے میں معلوم ہوا کہ وہ تو زمین کسی اور کے آن بھی کی ہوئی ہے ساٹھ ہزار روپے کا پہلا معاملہ تھا تو ہم نے کہا کہ ہم تو یہ ایاشی افورڈ نہیں کر سکتے کیا کیا جائے یہ ہوا کہ گورنمنٹ سے کہا جائے کہ وہ کچھ زمین ایکوائر کر کے ہمیں دے دیں ایکوائر زمین کی قیمت تو دینی پڑتی ہے لیکن یہ تو زمیداروں کے ساتھ معاملے ہیں وہ سارے حکومت بھگت لیتی ہے بڑی کوششوں کے بعد ہمیں ایکوائر زمین مل گئی دوستو کنال سے بھی کچھ زیادہ قیمت اس کی ادا کر دی گئی یہ سن ستر اکتر کی بات ہے ہم نے سمجھا کہ اب راستہ کھل گیا کہ حکومت کی طرف سے ایک آڈیننس نافذ ہو گیا کہ کوئی پرائیویٹ کالج کھولا نہیں جا سکتا جو کھولے ہوئے تھے انہیں گورنمنٹ نے اپنے کبزے میں لے لیا اور اگلے کالجوں کے متنقی کہہ دیا کہ کوئی پرائیویٹ کالج اگر کھولے گا تو یہی نہیں کہ کالج بند کرا دیا جائے گا بلکہ اس کی املاک مقبوضات تمام کی تمام گورنمنٹ اپنے کبزے میں لے لے گی تو سوالی نہ رہا کہ ہم اس وقت کالج کھولتے ہیں زمین کے معاملے میں زمین ایکوائر کی ہوئی گورنمنٹ کو قیمت دی ہوئی وہ اپنی زمین تھی یہاں نواب صادق حسین خان صاحب وہ پہلے ایک گورنر تھے پنجاب کے اور آپ کو یاد ہوگا پھر چیف منسٹر ہو گئے تھے انہیں وہ رکبہ پسند آ گیا اور معلوم نہیں انہوں نے کہا کہ میں نے اس میں سے چالیس کنال زمین خرید لی ہے اپنا منگلہ بنانے کے لیے ایکوائر زمین کو خریدہ ہی نہیں جا سکتا تو ان سے جب کہا گیا کہ قانون تو یہ آپ خرید نہیں سکتے تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں قانون کیا شائع ہوتی ہے وہ چیف منسٹر اور گورنر سے کمیشنر سے انہوں نے کہا کہ یہ ساری سکیم ہی ان کی منصوب کر دو تو وہ سکیم ہی ماری منصوب کرا دی گئی اس کے لیے ہمیں عدالتوں میں جانا پڑا ہائی کورٹ میں گئے کتنا عرصہ وہاں رہا ہمارے حق میں خیصلہ ہوگی ہے وہ سپریم کورٹ میں چلے گئے وہاں جانا پڑا ہوں آٹھ نو سال ان مقدمات میں ہمارے ضائع ہو گئے ہیں کوئی ذاتی چیز نہیں تھی کوئی کمرشل چیز نہیں تھی کوئی کاروباری چیز نہیں تھی قوم کی چیز تھی اگر اسلام کے ساتھ کوئی ان کو واسطہ نہ بھی ہو تو بہرحال ایک نیشنل جسے وہ کہتے تھے وہ تو تھی لیکن ہمیں اتنا عرصہ لگ گئے اس تمام دوران میں وہ آرڈننس اسی طرح سے رہا تو زمین کے متعلق یہ مسئلہ تیہ ہوا تو اب اس آرڈننس کے متعلق ہوئے انیس سو اناسی کی بات ہے کہ حکومت کی طرف سے یہ علانات اور بیانات شائع ہونے شروع ہوئے کہ حکومت اٹھا لے گی ان پابندیوں کو تو ہم خوش ہو گئے کہ زمین کا معاملہ صاف ہو گیا ہے پابندیاں اٹھ جائیں گی اور آگے پھر ہم امارات تعمیر کرنے کا کام شروع کر دیں گے لیکن وہ پابندیاں سکولوں کی حد تک تو اٹھیں کالج کی حد تک نہ اٹھیں وہ بدستور کر رہیں اور ہم انتظار کرتے رہے واج کرتے رہے دیکھتے رہے کہ وہاں پروگریس کیا ہوتی ہے اس وقت تک انتظار کرنے کے بعد یہ دیکھا کہ اس کے لئے کوئی شکل نظر نہیں آتی کہ یہ بابندی اٹھ جائے اب آپ سوچئے کہ 65 میں میں نے یہ نظریہ پیش کیا میری عمر اس وقت 62 سال کی تھی آج قریباً 80 سال کی عمر ہو گئی ابھی تک وہ اٹھا نہیں ہے آڈننس پتہ نہیں کتنا وقت اور لگ جائے پتہ نہیں اس وقت میں زندہ بھی رہوں یا نہ اخراجات کی یہ قیفیت ہے کہ وہ تعمیر جو اس زمانے کے اندر مثلاً 100 روپے میں ہوتی تھی آپ جانتے ہیں اے باب کہ آج اس کی قیمت کیا ہے 50-60 لاکھ روپے اندازہ اس کا تخمینہ لگایا جا رہا تھا اور پھر میری عمر کا تقاضی اور پھر اگلی چیز یہ ہے کہ معلوم نہیں کہ وہ آڈننس اُف بھی تھا تو میں نے یہ سمجھا کہ اب یہ انتظار جو ہے صحیح لاحاصل ہے مایوس ہو گئے حالات کا جائزہ لیا اور اس کے بعد پھر یہ فیصلہ کیا کہ اس سکیم کو ترک کر دیا جائے کہنے کے تو میں چار لفظ یوں ہی کہہ دیتا ہوں لیکن آپ سوچئے آپ کو یاد ہوگا میں نے جو لکھا تھا وہ یہ تھا کہ میری زندگی کی آخری عرضو وہ جس کی آخری عرضو یوں پامال ہوتی ہو اس کے دل سے پوچھئے اس کے جگر سے پوچھئے لیکن میں ان میں سے نہیں ہوں کہ محض وقعات کی بنا کی اوپر ایک لاحاصل کیس کے پیچھے پھرتا ہوا واقعات کو میں کفکہ کو سامنا نہ کروں قرآن نے ہمیں یہ نہیں سکھایا ہے اس لیے مجھے ہمت کر کے یہ اعلان کر دینا پڑا ایک تیز اس میں ہی میں نے کی جن لوگوں نے اس کے لیے عطیات دیئے تھے میں نے اعلان کر دیا کہ وہ اپنے کیا ہیں تو اپنے عطیات واپس لے سکتے ہیں دوستو نے یہ چیز کہی کہ عطیات تو واپس نہیں جاتے تو میں نے کہا بہرحال یہ ہو سکتا ہے کہ عطیات وہ قانوناً واپس مانگ نہ سکیں ہم دے تو سکتے ہیں ان کو یہ عطیات تو یہ بھی پہلی مثال ہے اس قسم کی سکیموں میں کہ وہ عطیات جو ہے ہم واپس کر رہے ہیں طلوع اسلام میں اعلانات شائع ہو رہے ہیں جن جن احباب نے مانگے ہیں عطیات وہ ہم نے ان کو واپس کر دیئے ہیں اس طرح سے یہ سکیم اگر میں کہوں زندگی میں اگر میری وفا کی حالات اچھے ہوئے یہ پابندیاں اٹھ گئیں تو ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد بھی یہ چیز پھر ہاتھ میں لے لی جائے لیکن سردستو اس کی کامجابی کی کوئی امید نہیں تھی اس لیے اسے چھوڑنا پڑا کیوں پڑیتا ہے اس سے یہ نادک سوال پیدا اور دروہ بھائی کہ آپ نے اس سکلی تہلیل کی بنیاد رکھی اور اس کے لیے اپنے ہونے بگر سلسل کی پرگریش کی آپ کے بعد اس کی بقاہ اور نشوئے چھکا کیا خورت ہو کیا آپ کے نظر میں کوئی ایسے دوکھ ہیں جو اس شماعت اور روشن رکھ سکیں آپ کے نشو کو جانے لگتا ہے یہ سوال میری بیٹی پہلے سوال سے بھی زیادہ عالم انگیز ہے اس کا تعلق ماضی سے تھا اس کا تعلق مستقبل سے ہے ساری زندگی میری یہ دعا رہی کہ عمر بھر کی نواگری کا صلح اے خدا کوئی ہم نواہی دے اور یہ دعا قبول نہ ہوئی ہم نواہ نہ ملا میری فکر سے متعلق متمسک اس کی تحسین اور تبریق کرنے والے میں سمجھتا ہوں کہ اگر مبالہ نہیں لیکن وہ جسے ہم نواہ کہا گیا ہے وہ ہم نواہ نہیں ملا اور بات ساتھ ہے جذباتی قوموں کے اندر اس انداز سے ہم نواہ یا مفکر پیدا نہیں ہوا کر دیں فکر اور شعور عام ہو وہاں تو یہ قدار در قدار ایک کے بعد دوسرے دوسرے کے بعد تیسرا چلا آتا ہے جذباتی قوموں میں یہ قبیت نہیں ہوتی بڑا قاعد ہوتا ہے وہ ایوزیشن میں ایک تو تیری یہ ہے نا کہ وہ نارمل یا نیچرل ایوزیشن ایک قریہ کے بعد دوسری قریہ آتی ہے پچھلی قریہ کی خوبیہ اپنے ساتھ دیئے گوڑے اور اس کے بعد ایک سائنٹس کیا ساتھ دیئے گوڑی کیا ہوگی لیکن ایک امیجنٹ ایوزیشن ہوتی ہے ایک ایسی قریہ آتی ہے جس میں پچھلی قریہ کے متعلقے یہ نہیں کہا جاتا تھا کہ یہ اس کی ہی ایوارڈ شدہ شکل ہے وہ کچھ اور ہی انداز ہوتا ہے جسے جیدت کہا سکتے ہیں جذباتی قوموں میں اس طرح سے پیدا ہوتے ہیں اس کے متعلق آپ کوئی اندازہ نہیں دے سکتے کوئی کرسکتے اور ابھی تاکر منتظر کی اس مقام کے سر مگریمہ ہے کہ یہ دینیس اس قسم کے لوگ پیدا کیسے ہو جاتے ہیں آپ اپنی تحریک کو دیتی ہیں آپ بھی ہاں سکتے پیدا ہوتے ہیں جیس ماحول میں اس کا برپن گزرا اسے دیتا ہے ان کا خود اپنا گھرانا ان کا مناسب ہے سر سید سے پوچھا تھا نا کہ اپنی سوانہ حیات کے لئے بتائیے کہ میں تیویر کیا ہے کہ میں نے کہا میری سوانہ حیات کیا بچ بر میں کبوتر اڑائے جوانی آئی تو مجردوں نے گڑاپا آیا تو گوھر کے وضوے لگ گئے یہ میری دستانہ حیات لیکن اس ماحول میں ردر کے باپ یا وہ آزادی ہند کی جنگ کے ساتھ مسلمانوں کی جو حالت کی ان میں وہی سر سید کی انگریز کی ایک عدالت میں ملازم تھا جس کا مادی یہ تھا وہ اُبردہ ہے اور اس کے بعد سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کہاں سے آیا ہے اس کی میزار نہیں مزارا اقبال کا اقتدائی ماہور اقتدائی بچون کی زندگی یہاں کا ماہور انگلستان جاتا ہے تو یہاں سے سارے جہاں سے اچھا ہے انگلستان ہمارا وہ انگلستان ہمارے کو سارے جہاں سے اچھا پہتا ہے وہ چلے جاتا ہے پوری دوسرا شخص یہاں نہیں تھا جو یہاں کی مسلمانوں کی بھی باگ کرتا ہے انگلستان میں جا کے ایک نیشنلسٹ اور پختہ نیشنلسٹ ہو جاتا ہے وہ واپس آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ تینوں عرب ہمارا انگلستان ہمارا مسلم ہیں ہم بطن ہے سارا یہ انقلاب کیسے آگیا ہے منطق سربتانی مارا ہے اور وہی ایک بات اس نے پھر وہ انقلاب آخرین لیے سے دین ہے جس کا کوئی اندازہ ہی اس سے پہلے نہیں کہا سکتا تھا وہ جہاں تک میں نے دیکھا ہے ہماری ہزار سالہ تاریخ کے اندر یہ اس کی مثال نہیں ملتی کہ اس طرح سے مذہب اور دین کو علاق کر کے کسی لیے دکھایا ہو گئے یہ قوم سی قوم تھی جس نے ایک بات پیدا کیا اس نے قوم نے تو اپنایا بھی نہیں کہا اس سے مداز کرتے تھے قائد یا آدم صاحب ہم نیشنلیس فرس نیشنلیس سیکنڈ نیشنلیس تھرڈ لاس سن پچیسہ ہم یہ کچھ کہنے باتا ہے ہندو مسلم اتحاد کی کوشفوں میں ناکام ہو کے بدھل ہو کے انگلستان جا بیٹھا خلوت میں ناکامی میں وہاں سے جو پلٹ کے آیا ہے جو اب آپ دیکھیں اور ان سے آکے کہتا ہے کہ وطن کی بنیادوں کیوں کا قوم کا تصور باطل تصور اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہام ایمان کی بنیادوں کے اوپر ایک مجھ پر دلستان خلق قوم کام کی قوم نے اسے پیدا کیا یہ اس قسم کی قوموں کے اندر یہ اس قسم کے جو نیشنلیس نابغہ مفقر پیدا ہوتے ہیں وہ قوموں کے پیدا کردہ نہیں ہوتے وہ حالات اور صدا کی تخلیق نہیں ہوتے یہ کیسے پیدا ہوتے ہیں میں نے اس کیا ہے کہ منطق ان کی گھڑیاں نہیں بتا دیتا یہ کمیادا ہوتے ہیں یہ لوگ ضرورت ہیں میں اپنے آپ کو ان مشاہید کے زمرے میں تو تک شامل کرنے ہی تھا لیکن میری اپنی زندگی بھی تو آپ کے سامنے آگئی ہے میرا بچون آپ کے سامنے ہے کڑے ہوئے قدامت پرستی کے ماں ہوتے ہیں شریعت اور طریقت دونوں کے اندر تیس سال گورنمنٹ کی ناپل کی یہ سارا کچھ کرنے کے بعد اب اس کے بعد جو میری اپنی زندگی تداشتہ پچاہت سال آپ میں بھی پرمایا تالیس پچاہت سال جو زندگی ہے قرآن خالص کی چھوٹا ہوں بڑی بات ہے یہ میں ارز کروں گا ہماری ہزارہ سالہ تاریخ میں قرآن خالص کے متعلق یہ جو کچھ میں نے پیش کیا ہے کچھ میں نے پیش کیا ہے